اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں توک فرمی یوٹیوب چینل تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بائیکیا پارٹنر کی آئی ڈی کیسے بنا سکتے ہیں اس پہ پھر رائٹس کیسے لے سکتے ہیں اور دیگر ساری چیزیں ایچ این ایوری تنگ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع سے اند تک لازمی دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی پارٹ مس نہ ہو سب سے پہلے آپ دوستو نے بائیکیا پارٹنر نام کی ایک اپ لازمین اپلیکل کے پیلیکل پلیسٹور پر اویلیبل ہے۔ اپنے فکر کیسے لازم جیسے میں آپ کو دکھا دن کھاو یہاں سارچ اپ نے کر لینا ہے بائیکیا پارٹنر تو تک ٹوپ کی اوپر اپلیکیشن ہوگی ایک بائیکیا Hernat کی NORML ایپلیکیشن ہے یہ نیچے ہے اس کو انسٹالل نہیں کرنا آپ نے بائیکیا پارٹنر نام کی تگرین کو انسٹالل کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے فون نمبر بائی کیا پہ ریجسٹر کرنا ہے وہ والا فون نمبر آپ نے لکھ دینا ہے اب جیسے میں نے نمبر لکھا اب کوڈ آئے گا چار انسوں کا وہ کوڈ انٹر کرنا ہے آپ نے اب مجھے کوڈ نہیں آیا اس ویسے مجھے کال کرو یہ والا آپشن ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں اب مجھے کال آئے گی کال پہ بتائیں گے کوڈ اب یہ کوڈ میں نے کال کر کے منگوا لیا اب یہ سامنے کے میرے سامنے یہ والا انٹرفیس شو ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے لکھنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنا سی ان آئی سی نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے جیسے میں اپنا سی ان آئی سی نمبر لکھ رہا ہوں یہاں پر اب آپ یہ آپڑا سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ راول پینڈی سے ہیں کراچی سے ہیں لاہور سے ہیں کس جگہ سے اسلامباد راول پینڈی ایک چیز ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں لکھنے کا تو اگر آپ لاہور سے اکراجی سے آپ نے وہ سلیٹ کر لیں میں راول پنڈی سے میں راول پنڈی سلیٹ کر لیتے ہیں اس کو ڈن کر لیتے ہیں اب آپ کے سامنے اصل میں یہ چیز شو ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنی سیلفی لینی ہے یہاں پہ سیلفی لگانی ہے شنیاتی کارڈ کی کوپی لگانی ہے دوسرے نمبر پہ تر نمبر پہ پھر شنیاتی کارڈ کے بیک سائیڈ کی کوپی لگانی ہے اور اس کے بعد بائیک کے کاغذات آپ نے لگانی ہے بائیک کے کاغذات جو بائیکی کوپی ہے نا وہ کوپی جو ہے اس کی اپنے ایک جو پکچر ہے اچھے طریقے سے بنا کے فوکس کر کے بنا کے وہ اس میں آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد لائسنس کا آپشن جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر اگر آپ کا لائسنس ہے تو ٹھیک ہے نہیں لائسنس تو کوئی بات نہیں آپ نے صرف بغیر لائسنس کے آپ نے آئی ڈی بنانی ہے کہ آپ نے اپنے جو شنیاتی کارڈ کی پکچر ہے وہ بنانی ہے ایک اچھے طریقے سے فوکس کر کے اور اس کو اپلوڈ کر دینے جو اینڈ کے اوپر ریفرنس کا آپشن ہے اس میں آپ نے میرا ریفرنس لکھ دینے ہے 03058749445 یہ والا ریفرنس لکھ کے آپ نے یہ ساری چیزیں اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر یہ والا ریفرنس نمبر آپ نے لازمی لکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی آئی ڈی دو سے تین گھنٹوں میں بن جائے گی آپ کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے آپ کی آئی ڈی ورکنگ کے لیے تیار ہو جائے گی اگر آپ یہ ریفرنس دیتے ہیں تو آپ کی جلدی آئی ڈی بن جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو ڈن کر دینا ہے پھر آپ نے تین جار گھنٹے بعد دوبارہ اس میں لوگن کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کی آئی ڈی بن گئی لوگن ہو جائے گا اگر نہ بنی تو پھر آپ کو سامنے یہی انٹرفیس جب شو ہوگا یہاں پر آپ کی اگر کوئی ڈاکومنٹس ویریفائی نہیں ہوا ہوگا تو آپ کو اپشن آ جائے گا جب آپ کی آئی ڈی بن جائے گی جب آپ کی آئی ڈی بن جائے گی تو پھر آپ نمبر انٹر کریں گے چار اس کو کوڈ آئے گا وہ کوڈ انٹر کریں گا اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اب اس انٹرفیس میں آپ نے جب رائٹ لینی ہے سب سے پہلے اوپر آپ کو لکھا ہو نظر آئے گا کہ اچھا کنیکشن اس کا مطلب یہ کہ آپ کا کنیکشن اچھا ہے مطلب انٹرنیٹ جو سپیڈ ہے وہ ٹھیک آ رہی ہے اس کے بعد آگیا بسم اللہ بسم اللہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے جب آپ بسم اللہ پہ کلک کرتے ہیں تو وہ پوچھتے آپ کا ٹمپریچر کتنے کیونکہ کرونا کے دنے آج کل آپ کو پتا ہے تو ٹمپریچر کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اس معاملے میں آپ نے ٹمپریچر جو بھی آپ کا ہے آپ نے کیا ہے یا آپ کو اندازہ ہے تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے میں نائنٹی ایٹ لکھ دیتا ہوں اس کو ڈن کر دینا ہے یہ بسم اندرونے پنڈی آٹھ کلومیٹر کا ٹوٹل رائیڈ ہے ٹھیک ایک سو ستارہ رپے کرایا بنے گا اس کو منزل منتخب کریں اس کو کلک کریں گے تو میری رائیڈ ایکسپٹ ہو جائے گی لیکن میں نہیں کرتا اگر خود سے مجھے رائیڈ آتی ہے یہاں سے ریفرنش اس کو کرتے رہیں گے اوپر جو اپشن ہے تو پھر آپ کی یہ آہ رائیڈز جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد میرے پاس بیگ ہے اس کو اگر آپ یہاں سے کلک کر دیتے ہیں تو بائیکیا نے آج کل ایک اپشن دیا ڈیلیوری کا کہ آپ اگر بیگ ان سے آفس میں جا کے لے لیتے ہیں تو آپ فوڈ ڈیلیوری کر سکتے ہیں جیسے کہ فوڈ پانڈ ہے دیگر ساری چیزیں اس طریقے سے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی مرضی آپ کریں نہ کریں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس کیونکہ بیگ ہے تو کریں نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو کوئی دور ہے اور جانا کہاں پہ ہے وہ اس کی ڈیٹیل کی ہوگی اس کو ایکسپٹ کریں گے تو رائٹ ایکسپٹ ہو جائے گی تو جیسے ابھی کوئی آتی ہے رائٹ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا اسی میں یہاں پہ 3 ڈوٹس اوپر لگے میں اس کو آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو سب سے ٹاپ پہ آپ کی ریٹنگ شوہ رہی ہوگی جو اوورال ریٹنگ ہوتی ہے ایک ویکلی ریٹنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اوورال ریٹنگ آپ کو شوہ رہی ہوگی اس کے بعد ہوم ہے اوف لائن رائٹ اوف لائن رائٹ اس میں لی جا سکتی ہے جیسے کہ بہت سار لوگ لیتے ہیں لیکن وہ غیر قانونی طریقے سے لیتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اب کسی بندے سے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بٹھا کے اس کا قرائے طے کی ہے لیکن یہاں سے آپ اوف لائن رائٹ میں اگر جاتے ہیں تو اس میں آپ پک اپ اور ڈیسنیشن جب ڈالیں گے تو آٹومیٹکلی وہ قرائے بیس تیس روپے جتنا قرائے بنتا ہے اس سے پیس تیس روپے اوپر بن کے آ جاتا ہے تو وہ آپ اس کسٹمر کو بتا کے اس سے لے کے یہاں سے رائٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ بوکنگ ہسٹری ہے اس میں اگر آ جاتے ہیں جو آپ نے بوکنگ کی ہیں میں نے کوئی بوکنگ نہیں کی ہوئی کہ وہ اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے آپ نے کتنی بوکنگ سکنگ ہیں یہ والٹ کا اپشن ہے اس میں اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا والٹ کھل جاتا ہے جس میں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں مائنس میں ہیں نیگیٹیو میں ہیں یا پوزیٹیو میں ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کے شوئے تھے ہاؤو ٹو ورک طریقہ کارٹ اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ کیسے آپ اس کو یوز کرتے ہیں یہ آپ کو گول کرو میں لے جاتا ہے جو ہوئی آپ کا براؤزر ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ کونٹیکٹ ہوتا ہے اس پہ آپ اگر کلک کرتے ہیں کونٹیکٹ اس پہ تو رپورٹ آپ کر سکتے ہیں اپنی شکایت کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ڈال سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جس میں آپ اپشنل ہیں آپ جو مرضی کرنا چاہے اس میں کر سکتے ہیں ابھی فیلال کوئی رائیڈ نہیں آ رہی تو میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں آپ یہاں پر منزل منتخب کریں تھرڈ نمبر پہ اپشن ہے اس کو آپ اگر کر لیتے ہیں اگر آپ نے مثال اپنے گھر جانا ہے آپ کسی دور جگہ پہ یا آپ نے کہیں مثال ہے میں رابلپنی میں کھڑوں میں نے اسلامباد میں گولرہ شریف والی اس سائیڈ پہ جانا ہے تو میں یہاں پر سرچنگ میں جا کے لکھ دیتا ہوں گولرہ شریف اس کو ڈن کر دیتا ہوں جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب گولرہ شریف میں نے لکھ دیا اور اس کو میں ڈن کرتا ہوں تو اب مجھے جو رائیڈ ملے گی اسی راستے کی ملے گی گولرہ شریف کے ہی راستے میں یا گولرہ شریف کسی نے جانا ہے یا اس کے راستے میں اگر کسی نے کہیں جانا ہے تو مجھے وہ رائیڈ ملے گی دوسری رائیڈ نہیں ملے گی آگے پچھے گی ٹھیک ہے آپ اپنے گھر جانا جاتے ہیں تو اس رائیڈ کو سلٹ کر کے آپ ایزیلی جا سکتے ہیں اس کے بعد نیچے شہکار ہے اس میں جو سب سے زیادہ جس نے رائیڈ کی ہے جتنی زیادہ کمائی کی ہے وہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر والیڈ کا اپشن ہے پھر یہاں پر یہ میسیج کا ایک اپشن ہے اس میں علانات ہیں جو بھی نیا علان ہوتا ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے جو وہ اپنی طرف سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں کچھ بھی آفرز ہیں جو آفرز وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ آفرز یہاں پہ آ جاتی ہیں اگر آپ اس پہ دیکھنا چاہے تو میرے پاس اس ٹائم پہ کوئی آفر نہیں ہے اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل اپلیکیشن کا مسئلہ ہے اکاؤنٹ بلوک رکم نکلوانا یہ ساری آپ پرابلمز اس کو آہ آہ ریپورٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم آیا ہوا ہے ٹھیک ہے چیٹ کے لیے بسکلی آپشن ہے اس کے بعد یہاں پر سب سے ٹاپ پہ تصدیق شدہ یعنی کہ جو رائیڈز آپ کی ویریفائی ہو جاتی ہیں وہ بونس والی اس آہ کیٹیگری میں ایڈ ہو جاتی ہیں تو وہ تصدیق شدہ رائیڈز ہوتی ہیں وہ تصدیق شدہ جو رائیڈز ہیں وہ یہاں پر شو ہوتی ہیں مکمل بوکنگز جو ہیں وہ یہاں پر شو ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ کہ آپ نے ٹوٹل مکمل کتنی بوکنگز کی ہیں کمائی آپ نے کتنی ارننگ کی ہے ٹھیک ہے آہ بائیکیا کا بونس نکال کے ٹوٹل وقت آپ نے کتنا دیا ہے اور اینڈ کے اوپر آہ جو پہلا اپشن ہے وہ تکمیل کہے کہ آپ نے آہ جو کتنے پرسنٹ آپ نے تکمیل کی ہے مطلب تکمیل آپ نے رائیڈ ایکسیپٹ کر کے مکمل کتنے پرسنٹ رائیڈ کی ہے ٹھیک ہے چاس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ بونس کے لیے ساٹھ پرسنٹ کی کیٹیگری ہونا لازمی ہے قبولیت کے لیے چالیس پرسنٹ قبول کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے ابھی کم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ریٹنگ جو ہے ریٹنگ آپ کو کسٹمر نے ایک ویک کے اندر جتنی جتنے زیادہ کسٹمر جتنے کسٹمرز نے ریٹنگ دیا وہ اوہرحال یہاں پر ریٹنگ شہر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بوکنگز ٹوٹل بوکنگز آپ نے کتنی کی ہیں ٹھیک ہے یہ شہر ہوتا ہے اب بونس کی ڈیٹیلز ریکھنی ہے کہ بونس کتنی رائٹس پر ملتا ہے کیسے ملتا ہے اس کے لیے آپ نے یہ جو شاکار کے ساتھ یہ بلو کلر کا ایرو بنا ہوا ہے اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ شو ہو جاتا ہے اگر آپ براؤن میں ہیں یعنی کہ چار شیر تین کی ریٹنگ ہے آپ کی اور اگر براؤن والی کیٹا گریم ہے کیونکہ شروع میں جو بھی پارٹنر ہوتا ہے وہ براؤن والی کیٹا گریم میں ہوتا ہے بعد میں سلور میں چلا جاتا ہے اس کے بعد گولڈ میں چلا جاتا ہے ٹھیک یہ رائٹس پہ ہوتا ہے اور ریٹنگ بیس پہ ہوتا ہے یہ ساری چیز ہوتی ہیں آپ براؤن میں اگر ہیں تو اس میں آپ کو کریڈٹ جو ہے وہ زیرو پرسنٹ ملے گا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک رپیہ بھی مائنس میں چلا جاتا تو آپ دوسری رائٹ نہیں لے سکتے آپ کو پہلے پیسے جمع کرانے پڑیں گے ایزی پیسہ کے ترہو آپ ایزیلی کر سکتے مائنس میں آپ پیسے نہیں جا سکتے جائیں تو آپ کی رائٹ جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے اس کے بعد کمیشن جو ہے وہ بائیک آپ بیس پرسنٹ کمیشن لیتا ہے وہ آہ براؤن والی کیٹا گریم میں اور بوکنگز ہیں وہ ساری بوکنگز آپ کو مل جاتی ہیں وہ آہ ڈیلیوری کی ہو جو بھی آپ کو مل جاتی ہیں انشورنس جو ہے وہ آہ اس میں فری آف کوس آپ کو انشورنس بھی مل جاتی ہے اگر آپ سلور کی کیٹا گری میں ہے تو آپ کو چار ہزار پیہ تک کی مائنس میں لے جانے کی اپشن مل جاتی ہے کہ آپ چار ہزار پیہ تک اگر مائنس میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے بائیکیوں کو دینے ہیں اور وہ مائنس میں چلے ہی ہیں کمیشن کے طور پر ٹھیک ہے تو وہ آپ چار ہزار تک کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہو تو بائیکیاں تک مند ہو جائے گا آپ کو دوبارہ پیسے کروانے پڑیں گے اور پھر آپ رائٹس لے سکتے ہیں بقیہ ساری وہی کٹیگری ہے اور جو گورڈن میں چلے ہی دو پچاس ہزار تک کر سکتے ہیں اب اگر ایک سو پندرہ رائٹس آپ کرتے ہیں تو آپ کو دس ہزار روپے کا بونس ملے گا ایک سو پندرہ رائٹس جو ویری فائیڈ ہوں ان ویری فائیڈ رائٹس میں ایک سیپٹ نہیں ہوتی سو رائٹ ہوں تو سات ہزار روپے اسی طرح سب سے کم پچیس رائٹ اگر آپ کی ہوں تو چھینسو روپے کا بونس ملتا ہے اس کے دوسرے نمبر پر ایک چالیس رائٹ آپ کیوں تو پندرہ سو روپے ایک ویک میں اگر یہ رائٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک ویک میں یہ جمعہ رات سے جمعہ رات ہوتا ہے یعنی کہ جمعہ والے دن سے اگر آپ شروع کریں تو اگلی جمعہ رات کی رات تک آپ رائٹس مکمل کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بونس کی کٹیگری ہے اس کے بعد اب یہ یہاں پر لاسٹ آپ کو یہ اپشن ہے پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار پچیس سو اب اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ پچیس سو کی کر دیتے ہیں سلیکٹ تو جو ڈلیوری کی رائٹ ہے وہ پچیس سو روپے پرچیزن کی ہے کسی بھی قسم کی آپ کی رائٹ جو جس میں آپ کو پیسے لگا کے چیز لینی ہے آگے دے کے جانی ہے تو پچیس سو روپے تک آپ لے سکتے ہیں اگر میں پانچ سو روپے کر رہتا ہوں تو پانچ سو سے زیادہ کی رائٹ مجھے وہ ولی نہیں ملے گی میں جو پرچیزن کر کے جا کے کسی کسٹمر کو دوں گا اب یہاں پر جیسی آپ کو کوئی رائٹ ملے گی آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ انٹرفیس آہ شو ہو جائے گا کہ آپ پہنچ گئے کا اپشن یہاں پہ آ رہا ہوگا وہ اس ٹائم پہ آپ پہنچ گئے پہ کلک کر سکتے ہیں جب آپ کسٹمر کی پک اپ پہ پہ پہنچیں گے مطلب آپ نے رائٹ ایکسپٹ کی اس کے بعد آپ نے اس کو میسج کر دیا کال کر دی کہ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف ٹھیک ہے نہیں آ رہا چلے جو بھی آپ نے بات کرنی ہے کہ پھر آپ جب اس کو یہاں پر میپ کا ایک اپشن نظر آجتے ہیں ایرو کا اس پہ آپ کلک کر کے میپ اون ہو جاتا ہے آپ کسٹمر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں کسٹمر کی پک اپ پہ پہنچ کے جب کسٹمر کے پاس آپ پہنچ گئے کسٹمر آپ کو بشک ملے نہ ملے پک اپ پہ پہ پہنچ گئے تو آپ نے پہنچ گئے کہ اپشن پہ کلک کر کے اس کو ککی کر دینا ہے کہ آپ کسٹمر کی پک اپ پہ پہ پہنچ کی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ کسٹمر آئے کسٹمر جیسے آئے گا کسٹمر بیٹھے گا تو آپ نے سٹارٹ کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے سٹارٹ والا آپشن ہوگا اس کو کلک کر کے اوکے کریں گے تو رائیڈ سٹارٹ ہو جائے گی پھر آپ نے کسٹمر نے جہاں پہ بھی جانا ہے کسٹمر کی لوکیشن پہ آپ پہنچیں گے وہاں پہ جا کے اس کو انڈ کریں گے تو آپ کو بل بن کے شو ہو جائے گا اوپر بل بنے ہوگا اگر اس کو کچھ ڈسکاؤنٹ ملے وہ بھی نظر آ رہا کا کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گاگر اوپر ٹوٹل بل بن رہا ہوگا جو ٹوٹل بن رہا ہوگا آپ نے اتنا لینا اُس سے کام نہیں لینا کام لیں گے تو وہ ایڈ نہیں ہوگا ايعاپ مکمل جتنا بل بنیا ہے وہ اتنا ہی بل لینے اس سے ایک رپیہ بھی کم نہیں لینا ٹھیک ہے اس کو کر کے آپ اس کو انٹر کریں گے جتنے اس نے پیسے دیئے کہ کہ اس کو انٹر کر دیں اگر مثال ہے پچاس سو روپے دیتا ہے کہتا ہے بقائے ایڈ کرتا ہے سو روپے آپ لکھیں گے تو وہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس دیکھے سے آپ بہ آسانی رائٹس لے سکتے ہیں امید کرتے ہوں آپ دوستوں کو یہ ساری چیز سمجھ آگی ہوں گے کیونکہ مجھے کوئی رائٹس ملی نہیں ہے اگر کوئی ملتی ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ساری ڈیٹیل جو میں نے بتایا یہ سمجھ آگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اجاز دیجئے اللہ حافظ